اسلام علیکم ناظرین ناظرین چنگیز خان نے اسماعیدی حکومت اور آباسیس خلافت کا تختہ علٹنے کے بعد اس خطے میں کمیابی سے سلطنت قائم کی جس سے یہاں کے لوگوں کی زندگیاں بہت مشکل ہو گئیں جن میں منگولوں کا جبر الظلم سوت کا رواج اور بھاری ٹیکسوں کی وصولی شامل ہے لیکن چنگیز خان کی ہی اولاد میں سے ایک ایسا شخص نکلا جو کہ الخانی سلطنت کا ساتوہ حکمران بنا اور اس کا نام غزان خان تھا اور اس حکمران نے اپنی سلطنت کی افرہ تفریح کی صورتحال کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا اور منگول جو ایک وقت میں دنیا بھر کے لیے موت کا پیغام تھے تو انہی کے اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جو اپنی ریایہ کو امن و امان اور انصاف فرام کرنے کا سبب بنا اور جس کی زندگی اسلام قبول کرنے کے بعد مکمل بدل گئی اور آج کی ہماری ویڈیو اسی غزان خان کے بارے میں ہے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ناظرین غزان خان منگولوں میں تیسرا مسلمان حکمران تھا اور سلطان محمود غزان خان تیس نومبر بارہ سو بہتر کو پیدا ہوئے ان کے والد کا نام ارغون خان تھا جو کہ تیس سال تک سلطنت کے حکمران رہے اور وہ بطمت مذہب کے پیروکار تھے لیکن غزان خان کا بچپن اپنے دادا اباکہ خان کے ساتھ گزرا تھا جو کہ خود بھی بطمت مذہب کے پیروکار تھے لیکن غزان خان ان کی بیوی ڈسپنا خاتون کی وجہ سے عیسائیت میں دلچسپی رکھتے تھے اپنے والد ارغون خان کے دور حکومت میں غزان خان خوراسان مزنداران اور رے کے گورنر تھے اور دس سال تک بڑی کمیابی سے ان علاقوں پر حکومت کی غزان خان کے والد ارغون خان نے اپنے دور حکومت میں ایک یہودی وزیر کے کہنے پر بہت سارے علماء کو قتل کروایا اور ارغون خان ایک ہندو جوگی کا عقیدت مند تھا اسے ہندو نے ارغون خان کو ایک دوائی کھلائی کہ اس سے ارغون خان کی عمر بڑھ جائے گی مگر اس دوائی کا اثر یہ ہوا کہ اسے ترہ ترہ کی بیماریاں لگ گئیں اور وہ چھے سو نوے ہجری میں مر گیا تاریخ اسلام جل دوم صفحہ نمبر چھے سو ننیانوے میں اکبر شاہ لکھتے ہیں کہ ارغون خان کے بعد گیہاتو خان تخت نشی ہوا گیہاتو خان کے بعد اس کا چچہ ذات بھائی بائیدو خان تخت نشی ہوا اور اسی دوران غزان خان قبول اسلام کی کہانی شروع ہوتی ہے غزان خان کے قبول اسلام کے بارے میں جو مستند تاریخ موجود ہے وہ ہمیں رشید الدین فضلاللہ حمدانی کی کتاب جامت تواریخ سے ملتی ہے جس کے مطابق الخان سلطنت کے کمانڈر کا بیٹا جو کہ ارغون خان کا رشتدار بھی تھا اور اس کا نام امیر نروز تھا اس نے غزان خان کو قبول اسلام کی طرف مائل کیا غزان خان نے اسلام قبول کر کے محمود نام پسند کیا اور کہا جاتا ہے کہ غزان خان کے ساتھ تقریباً دس ہزار یا ایک لاکھ منگولوں نے بھی اسلام قبول کیا لیکن یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ اس دور میں الخانی اکمران بائیدو خان تھا جسے غزان خان نے کبھی سلطان تسلیم نہیں کیا تھا بائیدو خان اور غزان خان کے درمیان دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ دونوں کے درمیان جنگ کی نوبت آ گئی اور پھر غزان خان بائیدو خان کو قتل کر کے خود ایل خانی سلطنت کے حکمران بن گئے سلطان محمود غزان نے حکمران بن کر امیر نروز بیک کو اپنا وزیر اور سپہ سالار بنایا اور ایل خانی سلطنت کے سکھوں پر کلمہ نقش کروایا اسی طرح انہوں نے شاہی مور اور شاہی فرمان پر اللہ وعالہ لکھنے کا حکم دیا اس کے علاوہ مندروں اور گرجہ گروں کو تباہ کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے قوانین بنائے محمود غزان خان نے اسلام کو ایل خانی سلطنت کا سرکاری مذہب قرار دیا اور اسلامی رسول مرواج پھیلانے پر خصوصی توجہ دی غزان خان ایک سچے مسلمان تھے اور انہوں نے دل سے اسلام قبول کیا تھا غزان خان نے سود لینے اور شراب پینے کے ساتھ ساتھ جہیز پر بھی مکمل پبندی لگا دی تھی اور جہیز کی مقدار انیس اشاریہ پانچ دینار مقرر کر دی انہوں نے غیر مسلموں کے لیے لازمی قرار دیا کہ وہ اپنے شنافتی نشانات پہنے تاکہ پہچانے جائیں ایل خانی سلطنت سے مسلمانوں پر ظلم اور ٹیکسس کا خاتمہ کیا گیا اور منگولوں نے ظلم اور قتل و قارت چھوڑ دی اور یوں مسلمانوں کو سکون حاصل ہوا اب ناظرین جانتے ہیں کہ غزان خان کے دور میں اناتولیا کی صورتحال کیا تھی تو محمود غزان کے دور میں ایل خانی سلطنت کی حالت تو بہتر ہوئی لیکن اناتولیا کی حالت نہ بدلی اور اس کے خلاف کئی بغاوتیں ہوئیں ان دنوں اناتولیا پر سلجوکی حکومت موجود تھی جس کے سلاتین ایل خانی سلطنت کی مرضی سے چنے جاتے تھے غزان خان کی خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے حساب سے ملازمت دیتا تھا غزان خان نے اپنی سلطنت میں مختلف اصلاحات کی غزان خان نے زرات اور اپاشی پر بھرپور توجہ دی اور غیر کاشت شدہ زمین کسانوں میں تقسیم کی اور پہلے سال ان سے ٹیکس نہیں لیا اس طرح زرات کو ترقی ہوئی اور حکومت کی آمدنی بڑھ کر سالانہ تین ملین سونے کے برابر ہو گئی غزان خان کے دور میں ہی میڈیکل، کیمسٹری، فلکیات اور دستکاری میں بےمثال کام ہوا اور تبریز کے اردگید ایک رسدگاہ کے ساتھ ساتھ ایک مدرسہ بھی کھولا گیا غزان خان نے لاوارسوں کی تدفین بیوہ اور غریبوں کی مدد یتیم بچوں کی پرورش پلوں کی تعمیر اور سڑکوں کی مرمت جیسے بےمثال کام بھی کیے اندازہ کیجئے کہ اسلامی تعلیمات نے ایک وحشیہ منگول کے اندر کیسی شاندار خوبیاں پیدا کر دی تھی غزان خان ایک ذہین حکمران تھے جنہیں منگول زبان کے علاوہ عربی، فارسی، ہندی، کشمیری، چینی اور طبطی زبانیں بھی آتی تھیں لیکن ناظرین غزان خان کے متعلق امام زابی اور امام سختی کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے اور یہ تعویٰ کیا گیا ہے کہ منگولوں کے رواج کی مطابق غزان خان اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اسلام قبول کر چکا تھا تو کچھ درباری علماء نے اسے خوش کرنے کے لیے یہ فتوہ دیا کہ اس کے باپ کی اس کی سوتیلی ماں سے جو شادی ہوئی تھی وہ منگول قانون کے مطابق ہوئی تھی نہ کہ اسلام کے مطابق اس لیے یہ شادی ہوئی ہی نہیں اور وہ بے خوف و خطر اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر سکتا ہے اور اس کی سوتیلی ماں کا نام بلغان خاتون تھا ناظرین اپنی حکمرانی کے آخری سالوں میں غزان خان منگول شہزادوں کی سازش اور منگول کمانڈروں کی بغاوت میں پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس قدر غمزادہ ہوا کہ اس کی موت واقعہ ہو گئی دوستو اگر آپ مزید کسی کی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں